تقبر اللہ کی چادر ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی چادر کو چھلنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے تابعہ پر بات کرتے گا یہ جاتے کہ لوگ مجھے نوٹس کریں میری گارڈ ہی آئے تو لوگ مجھے دیکھیں میں چلوں تو لوگ مجھے دیکھیں میری گارڈز ہوں میرے آگے پچھے لوگوں این پمپ این سیریمنی ہی ہو تو لوگ مجھے دیکھیں لوگ اپنے خالق کی غلامی سے نکل کے بھاگنا ہونے نے چاہا اور وہ فز گیا کدھر اپنے نفس اور شیطانی غلامی ہر عشق کی انتہا بزاری ہے سوائے اس محبت کی جو اللہ اور اس کے نبی سے کی جائے ایک شخص جو ارادہ کرتا ہے کہ میں رات کو تحجد کی نماز پڑھوں گا لیکن وہ نہیں پڑھ پاتا اور وہ فجر بھی اٹھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑا شبندہ ہوتا ہے یہ اس انسان سے بہت بہتر ہے جو ساری رات تحجد کی نماز پڑھتا ہے اور نفل پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور فجر پڑھنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں ان سب سے بہتر ہوں تقبر اللہ کی چادر ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ پر بات کر دیں گے اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جو متقبیدین ہوں گے ان کا سٹیچر اور سائز کیا ہوگا ان کا حجم کیا ہوگا ایک چونٹی کے برابر کہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے اور چل رہے ہوں گے ان کو رونتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور وہ لوگوں کے قدموں کے نیچے کچلے جا رہے ہوں گے ان کی آواز بھی کوئی نہیں سن پائے گا ان کو نوٹس سے کوئی نہیں کروے گا یہ چاہتے کہ لوگ مجھے نوٹس کریں میری گاڑی آئے تو لوگ مجھے دیکھیں میں چلو تو لوگ مجھے دیکھیں میرے گاڑز ہو میرے آگے پچھ لوگوں پمپ اور سیریمنی ہوں تو لوگ مجھے دیکھیں جو لوگ اپنے خالق کی غلامی سے نکل کے بھاگنا ہونے نے چاہا اور وہ فس گیا کدھر اپنے نفس اور شیطانی غلامی میں اور جب اپنے نفس اور شیطان کی سلیوری بندہ آ جاتا ہے تو سوسائیڈل ہو جاتا ہے کیونکہ بات یاد رکھیں کہ ہر عشق کی انتہا بزاری ہے سوائے اس محبت کی جو اللہ اور اس کے نبی سے کی جائے سور رقمان کی جو ایڈوائزز میں سے زمین نے بڑا آ کر کے نہ چلو تکبر سے نہ چلو اپنے آپ کو سمجھونا کہ میں بڑی کوئی شیع ہوں اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضُ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَىٰ کہ تم نہ تو زمین کو پھاٹ سکتے ہو نہ پہاڑ کی بلندی پہ پہنچ سکتے ہو تم کیا کرو گے تکبر سے چل گیا تکبر سے چھے聊